آج میں آپ کے ساتھ ہاتھوں پاؤں کو خوبصورت اور گورا بنانے کی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے بلیچ کر کے اپنے ہاتھوں پاؤں کو خوبصورت اور جازب نظر بنا سکتی ہیں جس طریقے سے فرینڈز آپ کو آپ پتا ہے کہ رمضان ہے اور عیدہ رہی ہے ہم اپنے ہاتھوں پیروں کی اتنی بھی کیئر نہیں کر سکتے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ ماؤں خوبصورت ساکٹ اور مولائم ہوں تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ یہ بلیچ کریم کی جو ریمیڈی ہے شیئر کر رہی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور مجھے کمرس بکس میں بھی ضرور بتانا کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا یہ دیکھیں میں نے ایک پیچ بلیچ کریم کا ساشے لیا ہے یہ ساشے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا آپ اسی طریقے کا ایک ساشے لے لیں یہ میں نے اس کی کریم ہی لیا ہے کریم کو میں نے ساشے سے اس باول میں ایڈ کر لیا ہے اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد جو اس میں دوسرا انگریڈیٹ ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھیں وہ ہے شیئیمپو میرے پاس یہ ساشے کا لائیو بائی کا میں یہ یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی ساشے ہو شیئیمپو کا آپ یوز کر سکتے ہیں ساشے نہیں بھی ہے تو گھر میں جو بھی شیئیمپو یوز کرتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیں اور اس کو جو بلیچ کریم کی کریم تھی اس میں اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں میں اس کو بریش کی مدد سے مکس کر رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب جو ہم اس میں تیسرا انگریڈیٹ ایڈ کریں گے وہ ہے آٹا گندم کا آٹا جو ہم روٹی کے لیے یوز کرتے ہیں جس کی روٹی بناتے ہیں اس کا ایک سپون آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے اس میں ہم نے جو ہے بلیچ کریم کی کریم ایڈ کی ہے اس میں ہم نے شیئیمپو کا ایک ساشے ایڈ کیا ہے اور ون سپون جو ہم نے اس میں آٹکا ایڈ کیا ہے اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں بہت ہی امیزن سی یہ کریم بنتی ہے آپ کے ہاتھوں پیروں کو وائٹ خوبصورت بنانے کے لیے جو ڈیٹ سکن ہوتی ہے اس طوری موک کرنے کے لیے برطن وغیرہ کپڑے وغیرہ جو دو کر ہمارے ہاتھ پاؤں خراب ہو جاتے ہیں اور ہمیں کیف کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا تو آپ یہ ریمیڈی ضرور ٹائے کریں اور مجھے کمنٹ سوٹس میں بھی ضرور بتانا اب میں جو اس میں ایک اور انگریڈیٹ ایڈ کری ہوں وہ ہے بیکنگ سوڈا ہمارے کچن میں مجود ہوتا ہے یا کوئی بھی آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اس ریمیڈی پر بہت ہی ایزی سی یہ ریمیڈی آپ کی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں میں نے ان سارے انگریڈیٹ کو اچھے سے مکس کر لیا ہے لاسٹ میں میں اس میں لیمن کا جوس ایڈ کری ہوں آپ نے ہاپ لیمن لے لینا ہے اس کا جوس ایڈ کر لینا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے لیمن جو ہے آپ کی سکین کو پرائٹ کرتا ہے وائٹ کرتا ہے پیچنگ کا کام کرتا ہے اس میں ہم نے اس کا پاورڈر نہیں ایڈ کرنا جو بلیچ کرنے کے ساتھ ہمیں پاورڈر ملتا ہے اس کو ایڈ نہیں کرنا اب میں اس میں دو کیپسول جو ہے وائٹننگ کے ایڈ کروں گی وائٹننگ کیپسول جو مارکٹ سے آپ کو ملتے ہیں زیادہ مہنگ کے بھی نہیں ہوتے تقریباً دس روپے کا یا پانچ روپے کا کیپسول آ جاتا ہے یہ دو اس میں میں وائٹننگ کیپسول ایڈ کری ہوں فرنز آدمی اسی طریقے سے اس میں میڈی کو تیار کیجئے اور مجھے بتائیے کہ میری یہ ریمیڈی کیسی لگی اور اس کو آپ نے ضرور ضرور ایک بار میرے کہنے پر ٹرائی کرنا ہے اس سے آپ کی سکین پر کوئی بھی سائیڈ پیکٹ نہیں ہوگا اور آپ کی سکین بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ہاتھوں پیروں کو گورا کرنے کی ایک ریمیڈی شیئر کی ہے جس میں مشکور میں نے بنا کر بتایا ہے کہ وہ ڈال کر اس سے بھی آپ کے ہاتھوں اتنے ساف ہو جائیں گے آپ بھی اس کو یوز کریں اور مجھے ایک میرے سوکس میں ضرور بتائیں کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا یہ دیکھو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا آپ نے اس میں بلیچ کریم کے ساتھ جو آپ کو باڈر کس کا ہے بہت ہی سستی سی ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے مجھے ایک میرے سوکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی پلیز 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 اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں یہ میں نے ہاتھوں پر اپلائی کی ہے آپ ہی اس طریقے سے اپنے ہاتھوں پر بریش کی مدد سے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ لگانا ہے اور پھر آپ نے اس کو واش کر دینا ہے آپ کو اس کے بہت ہی امیزنی ریزلٹ ملیں گے جب آپ اس ریمیڈی کو یوز کریں گے تو مجھے ہاتھ اٹھا کر دوائیں دیں گے میں اس کو پاؤں پر اپلائی کر کے آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے پاؤں پر بھی اپلائی کر لینا ہے آپ نے اس کو فیس پر اپلائی نہیں کرنا یہ ہاتھوں پاؤں کے لیے بہت ہی زبردست سی ریمیڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا پلیز 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 اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر تو ضرور کر دیا کریں موسیقی